السلام علیکم سیخ صاحب میرا سوال ہے میری چار بہن ہیں چار بہن میں سے دو کی شادی ہو گئی ہے اور ایک بہن کو میں کچھ گفت کرنے چاہتا ہوں تو اس میں مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوئے گا کہ تین بہن کو نہیں دیا کچھ بھی ایک بہن کو دے دیا تین بہن کو نہیں دیا اس میں قرآن حدیث کی روشنی میں میرے سوال کا جواب دینا ہے السلام علیکم یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ میری چار بہن ہے میں ایک بہن کو کچھ گفت کرنا چاہتا ہوں تو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ ایسا کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا ہوں یعنی ایسا تو نہیں کہ ایک بہن کو دیا ہے تو ساری بہنوں کو دینا پڑے گا تو دیکھیں قرآن حدیث میں اس حسنے میں اگر ہم نصوص دیکھتے ہیں تو اولاد کے حسنے میں وہ بھی جو بیٹا اور بیٹی ہیں ان کی اس حسنے میں صحیح بخاری کی روایت ملتی ہے نومان بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ جب اولاد میں حدیہ دینا ہو اولاد کو گفت دینا ہو ان کو عطیہ دینا ہو تو اس میں برابری ہونی چاہیے اولاد چاہے سب کے سب بیٹے ہوں یا سب بیٹیاں ہوں یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو یعنی اپنی اولاد میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو پوتا پوتی بھی نہیں بیٹے اور بیٹی کو ان کے ماں بین اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اگر ایک کو دے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ سب کو دے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی سب کو برابر برابر دے اس حسنے میں ایک تفصیلی آرٹیکل اور مضمون ہم لکھ چکے ہیں ہمارے رسالہ احل السنہ میں آ پر سکتے ہیں وہ نیٹ پہ اپلوڈ بھی ہوگا تو یہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کے ماں بینہبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے برابری کرنی ہوگی لیکن اولاد کے علاوہ کہیں اور کسی گروپ میں ایسی بات نہیں ملتی ہے اللہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے ایک سے زائد شادیاں کر رکھی تو خواتین یعنی بیویوں کے بیچ میں بھی انصاف کی بات کہی ہے قرآن میں بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اپنی بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤگے تو تمہیں ایک ہی شادی کرنی ہے تو اولاد کے بعد جو دوسرا گروپ ہے وہ بیویوں کا ہے تو بیویوں کے ماں بین بھی عدل کرنا لازم ہے اگر ایک بیوی کو کسی نے گفت دیا ہے تو دوسری کو بھی دینا چاہیے تو اولاد اور بیویوں کو چھوڑ کر کسی اور گروپ کے تعلق سے کوئی نصد نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں جیسے بھائیوں کے تعلق سے بہنوں کے تعلق سے ان کے تعلق سے ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے اس لئے ہم دوسرے کسی بھی گروپ میں اس چیز کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں بعض یہ مچورہ دیتے ہیں کہ جب یک گروپ ایسا ہو جس میں ایک جیسے لوگوں بھائی بہنوں کا ہے چچا لوگوں کا ہے تو وہاں پہ بھی انصاف کرنا چاہیے یعنی کسی ایک کو دیا ہے تو سب کو دینا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے آدمی اس چیز کی کوشش کرے تو مستحب ہے بہتر ہے لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں اس کو اس گروپ میں برابری کو واجب نہیں قرار دیا گیا ہے اس لئے ہم بھی اس گروپ میں برابری کو واجب قرار نہیں دے سکتے ہیں صرف دو گروپ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برابری واجب ہے فرض ہے ضروری ہے ایک اولاد کا گروپ ہے اور ایک بیویوں کا گروپ ہے اس کے علاوہ کسی لئے گروپ میں برابری واجب نہیں ہے مستحب کہہ سکتے ہیں بہتر کہہ سکتے ہیں لیکن آجب نہیں تو اگر آپ اپنی بہنوں کو دینا چاہتے ہیں کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں کسی وجہ سے آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور بہتر تو بات یہ ہوگی کہ نہ صرف ایک کی چاروں بہنوں کو بلکہ آپ کا کوئی بھائی ہے تو اس کو دیں ایک شخص اگر اپنی بہن کو دینا چاہتا ہے یا اپنی بھائی کو کچھ گفت کرنا چاہتا ہے اپنے سارے بھائی اور ساری بہنوں کو دے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے لیکن چونکہ یہ چیز قرآن و حدیث میں واجب نہیں قرار دی گئی ہے اس لئے اگر کسی ایک بھائی یا کسی ایک بہن کو کچھ دیتا ہے تو ہم اسے حرام اور ناجاز نہیں کہہ سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں